کام کہاں بھی گرتا ہے ہم کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں گروپ بناتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ریوٹیں ہوتی ہیں پھر برائیاں ہوتی ہیں پھر مارا ماری ہوتی ہیں اور پھر آپس کے تکراؤں سے کام خراب ہو جاتا ہے بولے میرے پاس وقت نہیں ہے میں وہاں وہاں وقت نہیں ہے ہم سے چار مہینے مانگتے ہوں آپ کے پاس دو گھرٹے کا وقت نہیں اچھا چھوڑے میں کھاتا جاؤں بولے میں بھی چار مہینے دوں گا چیزیں زیادے ہوتے اے پھر نہیں جاتا جاتا چھیری بہت شانہ ہوتا ایک تو اپنے آپ کو سادھا بنا کام کرنے آنا کیسا بنائے سادھا ہر جو نہ کریں دانتے ربتے بھی بشرا بلا تو نفتے با یسرا بلا تو عاصر رحمت دلاؤ نفرت مت دلاؤ امت پر آسانی کرو سنگی بڑھ کر اے تو تو جہنمی ہے تو جہنم میں جا رہا ہی کہ جنت کو ٹھیکے دار دیں گے ہاں تو ایسا تو بالکل نہیں نہیں اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا غفر و رحیم ہے وہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے بندہ چل کر آئے اس کی رحمت دوڑ کر لپکتی اس کی طرح موت تک کہ جب تک شہرک ملک الموت نچ شہرے جب تک متعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالی بلائیں گے قیامت کی دن پھر 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 پھ کر کے وضو کے تیم پر چکی تو دو گھونٹ پانی کرتا نہیں پیسا تھا کہنا بھی یہ بھی کرتا تھا اچھا جا ستاری تیرے عید فرم دیا جا اللہ کا معاملہ عجیب بندی کے ساتھ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یہ تو بخیر بھی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا کوئی پرسانہ حال دی یہ گمار دیہاتوں سے کام کر کے آئی چلہ پھول کر کے آئی پورا کرنے کے بعد بڑی بستی تھی وہاں کے مسجد میں ٹھہتے ہیں یہاں سے بس مرتی آگے جانے کی کر جانے کی ایک بڑی کو کہا مائی ایسا کر ایک ہم دو چال کلو آٹا دے رہے تھے ہم کو روٹی پکا کر دے رہے تھے ہم چاول کھاتے کھاتے پریشان ہوئے ہم پیسے بھی دیں گے روٹی بھی دیں گے سالن بھی دیں گے بڑی چار کلو کی روٹی بنا کلائی پیسے دیئے سالن دیا روٹی دی بڑی سب دے گئے مزید کے درازے پر کھڑی ہوئے عمیر صاحب نے کہا مائی کیوں کھڑی ہے ہم نے پیسے سے تر کو پہلے دے دیئے ہاں بیٹے پیسے مل گئے روٹی بھی تُو نے دو رکھ لی ہاں بیٹے دو روٹی بھی رکھ لی کٹو روبر کے سالن بھی دے دیا پھر وہاں بیٹے سالن بھی دے دیا کھڑی کیوں ہیں مل گئے درازے پر کہلیں گے بیٹے تیس سال کے بعد باہر کے مسلمان کو نگائیں دیکھ رہی ہیں ہم نے آج تک باہر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کوئی ہمارے پاس آتا ہی امت کا یہ حال ہے سادہ بناو امت پر مسلط مت بزرگ مت بناو آگر مت چلو دانت پٹ سے کام مت بناو تیری میری مت کرو گروب مت بناو سب مل جل کے ریت ساتھ اللہ کے دین کا اور سنتوں کا اتباہ حد جوٹا پہنے سے لے کے سر کی مانگ تک اور محنت مزدوری سے لے کے تخت پر بیٹھنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کھو ہم آپ کو دیکھ کر چلیں جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباہ کی کوشش اس میں اللہ نے نورانیت رکھی اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر اللہ نے کسی طریقے میں نورانیت نہیں رکھی سنت کا اتباہ لوگ پوچھتے ہیں کھائو کر پانی پیے تو نہیں چلتا اُلٹے ہاتھ سے پانی پیے تو نہیں چلتا شیطان بڑھنا چاہو کون نکتہ بڑھو انہاں شیطانہ لے اکلوے شمالی یہ اُلٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے والا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے کم عمل نہیں کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے اللہ کو ہر چیز سیدھی طرف سے پسند ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی ہاتھ سے پینا سیدھی ہاتھ سے کھانا اور یہ یہود و نصارہ کتے و سوروں کی اتباہ میں اُلٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تیسر نے آج کھا اچھی اچھوں کو دیکھا اُلٹے ہاتھ سے پانی پیتا اُلٹے ہاتھ سے کھاتا موں میں ڈالتا ہے نہیں ہم نے قوم برادری کا دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے آپ کے طریقے پر ہم پانی پینگی آپ کے طریقے پر لیٹیں گے آپ کے طریقے پر تھوکیں گے آپ کے طریقے پر اس سنجا کریں گے آپ کے طریقے پر لباس پہنیں گے آپ کے طریقے پر گھر میں زندگی گزاریں گے ہر چیز یہ آپ کی اتباہ اس میں نورانیت ہے جوڑ ہے محبت ہے اور آپ کے طریقے کے علاوہ اللہ کو کوئی طریقہ پسند نہیں امانیت غیرہ الاسلام دینہ ہنہی اقبل ہمیں ہر جس قبول نہیں کریں گے جس سے زندگی میل کھائے گی قیامتی اسی کتاک حشک ہوا اس کے لئے سنت کہتے ہیں معلوم کر علماء سے اللہ حسوس راتی کہ سنت کیا صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ شادی بیان میں رمی میں لیندین میں باپ مر جائے تو ویراست میں حضرت محمد سلاصم کا اعتبار آپ کا کیا اصول ہے کیا حکم اس معاملے کے لئے شادی کیسے کرنے چاہیے رمی کیسے منانا چاہیے اگر میں خوشی ہو تو کیا کرنا چاہیے خوشی میں ننگا ہو رہا نہیں بے قابون نہ ہو اللہ بڑی قدرت و طاقت والے آج چھوئی سی تیری چل جائے گی جب اس کی چلے گی تجھے دار آٹے گا بھاو کا پتہ چلے گا نہیں بلکہ حضرت پاکستر آزم کے احتبار بے قابون نہ ہو پیسہ ملا شیطان کی طرح شادی کرتا پھر نال ڈالتا ہے شیطانوں کی طرح سیری سازے نکانی ہوتے سے پیسے کی مستی آتی پیسے کی گرمی آتی کتنی دن پیسہ ساتھ دے گا قبر میں ساتھ رہے گا کیا پیسہ عذاب آئے گا تو پیسہ روکے گا ہاں فرشتے کی ایک لاپ کے وقت گذر کو دوستو زندگی بڑھ کا نشہ اتار دے گی پیسے کاؤں رو دے گا بے قابون نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہر چیز میں لوگ آرے آج تاہ تاہرے بلکہ آپ صحیح بات دنیا کی قوموں کے سامنے کرو وہ بہت پسند کرتے کہ آج تک ہم تو یہ بات کسی میں نہیں کہی ٹھیکی قوم ہے بعد جماعتوں نے آکر کارگزاری میں سنایا کیا کریں ہم کو رائے مشورہ دو ہم جماعتوں سے مسجدوں میں بات کر کے باہر نکلتے ہیں دوسری قوم میں آکر کہتی بھائی صاحب جو بات تم نے اندر کہی وہ بات ہم کو بھی تو کہو ہم بھی تو آخر انسان ہیں ہمیں کہو اللہ قصد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رینوے والوں کا اجتماع ہوا ایک مطلبہ وہ تحصیل ایک صاحب طیب ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنی کارگزاری میں سنایا تھا کہ میں اس کا ڈبوں کا انچارز تھا ریزیلیشن ڈبوں کا میں جاتا تھا گاری کے ساتھ مطلبہ گاری کے میں نے ڈبوں کا چارج لیا میاں بیوی بچے کو لے کر آئے لڑکی تھی ان کے ساتھ کہنے کے بھائی صاحب یہ کہا میری داری میرے کوئی مسلمان سمجھے کہا ہماری دو کے ریزیلیشن ہیں ایک نہیں ہے آپ اندر تشریف لیں گاری چھوٹنے کا ٹھائم آپ تشریف لکھیں اپنے سیوٹ پر جو ریزیلیشن ہے میں ایز او در دیکھ کر پھر آپ کے لئے کوئی جگہ خالی ہو جائے تو بت نہ ہوں گا پورے ڈبچے کیا اور آکر کہنے کے بھائی صاحب فلانے نمبر کسی اٹھا لیا آپ لے لیں اسے دس روپے کا نوٹ نکال کے دیا وہ زمانے برت کے پانچ روپے تھے اور ریزیلیشن کے آٹھانے انہوں نے دس روپے کا نوٹ دیا انہوں نے سارے پانچ روپے لیے سارے چار روپے واپس کیا میں رکھیں رکھیں بھائی صاحب رکھیں کیوں نے کب میں ضرور سے رکھ لکھیں کہ لوں آپ کیوں پیسے واپس اب میں خوشی سے دینا ہوں وہ لے کام کرنے کے بعد دینا خوشی نہیں یہ تو رشوت ہے حکومت میرے کو تنخواہ دیتی ہے میں کہا کہ کوئی رشوت کھاؤں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میرا ایمان ہے انہیں رشوت لینے دینے کو معنی کیا ہے انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس بیٹھو یہاں بیٹھو کیوں تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گئی مجھے کچھ بات سمجھاؤ بھائی صاحب میرا کام باقی ہے میں کام نبت کر پھر آپ کے پاس ہوں گا کب کام نبت کر گیا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات پشتش ہو گیا آپ کا فلانا عمل کیسا فلانا عمل کیسا اور پوری بات گھنٹوں سننے گواتے ہیں بھائی صاحب تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گئی برنہ آج تک میرے دل کا ڈائیہ تھا مسلمان گنڈی انسان کو کہتے ہیں غلط انسان کو مسلمان کہتے ہیں آج تک مجھ کو کسی نے نہیں کہا مسلمان اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب میں فلانی پارٹی کا لیڈر ہوں میرا یہ نام ہے اور بھائی فران جگہ میرا آفی سے میں آف سے درخواست کرتا ہوں آپ وقت نکال کر میرے پاس آئیں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں بٹھائیں یہ عمد کتنی بڑی ذاری میں خود بھی عمل نہیں کرتی اور دنیا میں قوموں کو زندگی گزارنے کا راستہ بھی نہیں بٹھائی سنت کا ایک تراث اور بزرگو ایک چیزہ اور لوگوں کو نام رکھنے سے اپنے آپ کو بچھو وہ فلائسہ فلائسہ بلکل نہیں یقصور ہو ذہنی اعتبار کسی کو نام مت رکھو اللہ کو پسند نہیں ایب جو ہی منت کا ہمارے کام کرنے والوں کا کام بلکل نقب سے اپنے تنقید سے بچھو بھری پڑی اچھو کا بھی میدان گروہ کا بھی میدان ہم اپنا کام دیکھیں دنیا تو اچھو کے بھی ہے اور گروہ کے بھی ہے یقصوری کے ساتھ کام میں لگے رہے اور ایک چیزہ اور ایب لوگوں کے اندر ایب ہے معصوم انبیاء کی ذات ہے بیعیب اللہ کی ذات ہے آدمی میں کچھ تو کچھ کر پڑے ہیں نقص ہے ایب ہے کمزوریہ ہے اس کے پیچھے مت پڑھو قبلی کے کام کا تجربہ کہ جو آدمی تبلیغ میں لگنے کے بعد تیری میری پڑھاتا ہے آیت جو ہی پڑھاتا ہے خدا تبلیغ کا کام اس سے نہیں لیتا ہے جا وہیں جا جس گندے محول سے نکل کر کے آیا ہمارے بندے تو گندے ہیں ان کے ساتھ رہ کر ان کی فکر کرے گا وہ تیرے کو بھی نفع ہوگا اور ان کے آیت کے پیچھے پڑے گا تو ہم باہر کا رستہ دکھائیں گے جاں سے آیا وہیں چل جا ایب دلک اللہ علمہ کون کا بندہ کون ایک آدمی اگر بچا دو ہم بہت نیک ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کوئی مائک اللہ علیہ سے دعویٰ کرنے والا جو خود گندہ اس کو دوسروں کو گندہ بولنے کا کیا حق ہے یہ تو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب امت ہے اولاد سے زیادہ چھئی کی امت ہے اس کو قریب کرو معنوس کرو ایبوں کو نظرانداز کرو تیری میری سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی آیت پر پردہ ڈال دو اللہ ہمارے ایبوں پر پردہ ڈالے گا کسی کی مصیبت کے موقع پر مدد کرو اللہ ہماری مدد کرے گا مصیبت کے موقع پر یہ بہت ضروری ہے کام کہاں بگرتا ہے ہم کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے ایب جو ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں گروپ بناتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ریوٹیں ہوتی ہیں پھر برائیوں ہوتی ہیں پھر مارا مالی ہوتی ہیں اور پھر آپس کے تکراؤں سے کام خراب ہو جاتا ہے اپنے آپ کے برداشت جھیلو ہاں پیو بہت خیر کا راستہ ہے اللہ جانتا ہے کون کے ساتھ فلا تزکو الفزکو وعالم بمنتقا اپنے آپ کو نیک مت سمجھو انہا نیک بنانے کے چکر میں پڑو اللہ جانتا ہے کون متقی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو صالح بنو مسلمت بنو دوسروں کی اسلاح کی چکر میں مت پڑو اپنی اسلاح کی فکر کرو کون اچھے بڑو دوسروں کی اسلاح کی چکر میں مت پڑو کام میں لگانے کی کوشش کرو ایب جوئی سے اپنے آپ کو بچھو ہمارے حضرت جی رامت برکاتوں برکاتوں فرماتے ہیں دیکھو کام تھوڑا ہو تو چلے گا لیکن تیری میری نہیں ہوئی چاہی دوسروں کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو مجمع کام کرنے والوں کا یہ آج ایک سال تو سال میں نہیں بنا یہ تیر سال کی محنت کے بعد یہ مجمع کھڑا ہوا ہے کام کرنے والا اور اس کے پیچھے کتنی جانوان لگی تم کو کیا خبر یہ کام کتنے حالات سے گزرات کو کیا خبر کتنا سرمایہ لگا کتنی زندگیاں لگی کتنی محنت ہی ہوئی تب جا کر کہ یہ عملہ بنا ہے کام کرنے والا یوں نہیں بنا اور جو اس کے توڑنے پر آئے گا خدا مرنے سے پہلے اسے انتقام دے لے گا یہ پکی بات حضرت مولانا یسوزہ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ طور پر صحابی بھی آگئے تو اللہ نے معاف نہیں کیا ایک جو ہی طور نہیں تو کیا ہے بے اے بلنا کے ساتھ سنبھال کے لئے کیچھو یہ ٹوٹی پھوٹی امت کو ہم نے سنبھال لیا امت نے ہم بھی ٹوٹی پھوٹ ہونے کے بات جو خدا سنبھال لے گا ایک گزر کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں سے کھوٹے پیسے لیتے تھے اور اچھا مال دیتے تھے اور کھوٹے پیسے پھینک دیتے تھے وہ اندھیرے میں کھوٹے پیسے نہیں چلاتے تھے لوگ چلاتے تھے مال اچھا لے جاتے ان کا انتقال ہوا اللہ نے کہا اوہ بڑے میاں دنیا میں کھوٹے پیسے لے کے اچھا مال دیتے تھے آج کھوٹی زندگی قبول کر کے تم کو جنت دینے کا وعدہ کرتے ہمارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آئے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہمارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تقریب پہنچیں ہم کسی مسلمان کو حقیق سمجھیں اور کسی مسلمان کو گالی دیں اور کسی مسلمان کو براولہ کہیں دعوت کا تو مزاج بالکل نہیں جھیلنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے پینا پڑتا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود نہیں ہم باہر جاتے ہیں جماعتوں میں ہم کیا کیا کر کے آتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں معلوم نہیں لیکن بول کے کیا کریں ٹوٹے گھنے نکل جائے گا حادثے اے جو اسی اپنے آپ کو بچھا جوڑ کے رہنا حیبت اغزائی کرنا ساتھیوں کو آگے بڑھانا استعداد پیدا کرنا تربیت کرنا ہم اور آپ تک تک کریں گے نرم گرم ہرے کے پیچھے لگائیں اور بزرگو بیماری موت ہرے کے پیچھے ہم اس انداز سے اپنے علاقوں میں کام کریں کہ لوگوں کی حمدت اغزائی کر کے آگے بڑھائیں اور ان کی تربیت کریں اور اپنے آپ کو کام میں محتاج سمجھ کر کے لگائیں ہم محتاج ہیں کام ہمارا محتاج نہیں ہے کام میں ذریعہ برابر بھی فرق نہ ہے بلکہ ہماری تمہاری موت سے اس دن کا گشت بھی کوئی ناغن نہ کریں کام سب سے بڑا قیمتی ہو ملانے عشق صورت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فلانے مزرک بہت بڑے اور فلانے آدمی بہت بڑے فلانے عالم بہت بڑے لگے فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ کا دین سب سے بڑا اللہ کو پسند نہیں اور ٹوٹا پھوٹا بھی ہو اور اس میں قواز ہو انکساری برداشت چھیننا اور سننا اور اپنی لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اور پینا اور چلتے رہنا ہستے رہنا امت کو جوڑتے رہنا امید اللہ کی ذاتے کے خدا دی بھار لے گا تیری میری نہیں کت من مانی نہیں کت گروپ نہیں بنانا ہم کتنے پرانے بن جائیں ہم دین جانتے ہیں اس چکر میں مت پڑنا ہم محتاج ہیں اپنے زندگی بنانے کے ارادے سے چل رہے ہیں اور جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب مرتبہ ہی تیری میری نہیں کرتا مسائل کی چھے رشاڑ نہیں کرتا مناظرہ مباعثہ نہیں کرتا یہ صفات کام کرنے والوں کے اندر ہوں اجتماعیت و قلوب کے اندر ایک دوسرے کا اقراف ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی عزت قلب کے اندر ہوں جو اور توڑنی کرتا بہت گندی چیزیں ساتھیوں کی شکایت بھی نہیں کرنا شکایت خود کو ننگا کرنا دیکھو صاف بات اتنا عزتہ گزرا کام کرتے ہوئے میں نے کبھی کام کرنے والوں کی شکایت اللہ جانتا ہے نظام الدین میں نہ لکھ کر کی نہ زبانی کی کسی ساتھی کی نہیں کی نہ زبانی نہ لکھ کر جنہیں کبھی نہیں کی کیوں نہیں کی ہرے بھائی ہمارے حضرت ہمارے امیر ہیں اور ہم نے شکایت کر دی اور حضرت پر اس پر بوجھ آ گیا وہ ساتھی تباہ ہونے سے نہیں بچ سکتا اللہ کے نزی اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہے اور ہماری سیدھی بھی الٹی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی بات کا لحاظ کر دی اور ہماری تمہاری گردن توڑوا دے گا وہ اپنے نیک بندے کی باتوں کو گرنے نہیں دیتا کمیشی آئی ہاں ایک مرتبال برتا ہم لوگ نینہ وقت لگا کیا ہے آدمی کو جذبات ہوتا نا کام کرنے کا اور ہماری مشورہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا ماں بھارت کی جمع ہوتی تھی وہ بلتا تھا آج جاؤ تم کو کیا سمجھتا تم کو کیا سمجھتا یہ مشورہ اپنے بس کی بات نہیں بھائی کون جھگڑا کرے گا روزانہ ہر مشورہ میں جھگڑا کون کرے گا گروپ بنائی گا پھر اس کی معاققت پھر برائی اپنے بس کی نہیں مشورہ دیکھا نہیں تھا مشورہ دیکھا لڑائی جھگڑے اپنے بس کی بات نہیں ایک دیہاتی نے ایک دیہاتی کو مولی صاحب نے کہا نماز بڑھ بلے بحضرت میرے کو نماز نہیں آتی اچھا میں نماز سکھاؤں گا تیرے کو آؤں گا تیرے گھر پہ نماز سکھاؤں گا بلے اچھی بات ہے بیوی سے کہا مولی صاحب آئیں گے اپنے گھر میں نماز سکھانے گھر صاف صف کر کے رکھ بیٹھنے کیلئے جگہ اچھی ہو بیوی نے بچائی لے صاف صف کر کے رکھا امام صاحب تشریف لائے جس کو بٹھایا غضور کروایا بلے میں جو بولوں تو بولا میں جو کروں وہ تو کر ٹھیک ہے اپنے کو کچھ آتا جاتا نہیں انہوں نے کہا پڑھ اور بول لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بلے بول اور پڑھ لا الہ اللہ محمد ارے نالائد بول مت بول ارے نالائد بول مت بول ابھی امام صاحب کو غصہ آیا ہرے امبقت یہ مت بول وہ مت بول صرف کلمہ بول کہلے یہ مت بول وہ مت بول صرف کلمہ وہ کیا سمجھے نماز ایسی ہوتی سکھ نہیں اس نے کبھی نماز جانی نہیں کبھی دیکھی نہیں سکھی نہیں آخر بعد جب زیادہ بڑی تو امام صاحب کا آیا غصہ ایک تھاپڑ مارا جاتا وہ سمجھے یہی نماز کا ایک حصہ ہے اس نے امام صاحب کو دیا رہا پانا زور کا ہوئے امام صاحب کی دیاتی کی پکڑا پکڑی امام صاحب کو رگے دا دیاتی نے وہاں تھا امام صاحب نے رگے دا اس کو یہاں سے اب عورت خریبی دیکھ رہی ہے کہ اللہ اتنی لمحی نماز میرے کو کیا معلوم تھی میں اور گھر کو ساب کر کے رکھی ہو سکھا ابھی مشورہ دیکھا نہیں ابھی ان کے لڑائی شورہ دیکھ کر خبرات ہونے لگ گئی میں حضرت مولانا یستر رمت اللہ علیہ کو نام نہیں لکھا حضرت یہ مشورہ ایسا ہوتا ہے ہم نے کیا کر کرنا کام یا نہیں کرنا حضرت مولانا یستر رمت اللہ علیہ نے مولانا عمر صاحب کو اور فریدی صاحب کو دو کو بھیجا تم پھر میں جا رہے ہو ایک گھر پونہ چلے جاؤ بس وہ ایک چیز مجھے آج سے پہلے کیا تھا نام نہیں لکھا شکایت نہیں اور شکایت کے سننے میں آتی تو میرے کو درے بھی لگتا ہے اور مجھے کو یقین مانو اللہ کی کسی کی شکایت سنن کے طبیعت کو اچھا نہیں لگتا یہ بھی آتا امت ہے یہی پڑی امت ہے اپنے کو کیسے لوگ ملیں وہ سکوت وقت دار کہا تھا تھی امت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سمیٹ کے لے کر کے چلنا یہ ٹوٹی پوٹی امت کو سمیٹ لے گا انگین اللہ اس کی برکت سے اس کا بیڑا پار کرتے ہیں سنننے کے لیے